نگر نگم کی پروتندل کی پرباری کرنل سی پی سنگھ کے نیتے تو میں مہا نگر کی کئی جگہوں پر پولیتین کے خلاف ابھیان چلائے گیا تدھا چالان بھی کٹے گئے جس کے سمبند میں کرنل سی پی سنگھ نے بتایا کہ پچھلے تین سالوں سے جنپت کی سیوہ کر رہا ہوں کئی بار پولیتین کے خلاف ابھیان چلائے گیا لیکن اس کے باوجود بھی سبجی اور فل والے پولیتین میں سمان دے رہے ہیں ان کو سمجھا سمجھا کر پوری طرح سے تھگ گیا ہوں انہوں نے کہا کہ سرکار جنتہ کے لیے اچھے سے اچھا کام کر رہی ہے لیکن لوگ سہیوگ نہیں کرتے ہیں ایک جولائی سے دیش کے پردھار منٹری نرین رمودی نے پورے دیش میں پولیتین کو پرتیبند کر دیا ہے اسی کے تحت سنٹرل پولیوشن بورڈ دلی سے چٹھی پرابت ہوئی ہے اس کے تحت ان کے خلاف ابھیان چلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ سرکار نے جو بھی پولیسی بنائی ہے اس پولیسی پر دل سے کام کرتے ہیں کہ سہر کو کیسے صاف رکھا جائے انہوں نے کہا کہ لگتار پبلک کو جاگ رکھ کیا جاتا ہے تتا سمجھا جاتا ہے کہ شہر کو صاف رکھیں کسی پرکار کی گندگی نہ فیلائے اس پولیتین سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تتا اگر کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو اس پولیتین سے اس کی مرتی ہو جاتی اور نالی میں پولیتین جمع ہونے سے نالے کا جل پرواہ رک جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ابھیان میں پولیتین کے خلاف تین سے چار ہزار روپے کا چالان کیا گیا اس ابھیان میں آرکی پانڈے ایس پی سرما کامی ایشوال سنگھ سہیتنے ٹیم موجود رہے ہیں اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پرورتندل پرباری کرنل سی پی سنگھ نے کہا اس کو لوگ کا بہر ملو دوبارہ گلتی نہیں کرنا اس طرح اسالے اماندار خود رہا ہوں اور اماندار سب کو رہنے کو جب آپ کو دے رہا ہے ملکہ دے رہا ہے ملکہ دے رہا ہے ملکہ دے رہا ہے ملکہ تبھی بائٹ دے نا میں دلوں میں میں جانا ہے اندر سب سے بائٹ دے ملکہ دے اٹھا لے اٹھا لے ملکہ دے رہا ہے اٹھا لے پڈی چکو یہ چکو پانی چک کرو پانی چکو پوری پانی چکو پانی چکو پانی چکو درماسپر موسیقی 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 اگلے تین سال سے میں شہر میں ہوں ہر دن میں سمجھا کہ تھک چکا ہوں اور چلان دینے ہی بہدری نہیں ان کو میں نے سمجھایا ان کو وارننگ بھی ڈنمبرہ کانسلنگ کی اس کے باپ بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں بہتر وہ ایک ڈھیٹ ہوتا ہے نا ڈھیٹ وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں تھٹ چکا مانگ پھر بولیں گے جل جماؤں کے اندر جل جماؤں ہو گیا سرکار کام نہیں کرتی ہے جب سرکار کام کرتی ہو تم سیوگ نہیں کرو گے تو پولیچنگی خلاف ابھی ایک جولائی سے پرنامہ دیجی نے پورے دیش میں اس کو پدیون کر دیا ہے اسی کے تحت ہے کہ چٹی ہمیں پرابت ہوئی تھی ڈیلی سے جس کے اندر چار دن کا بھیان چلنا سے پہلے میں نے بھی ایک لکھنوں سے چٹی آئی تھی ہمارا روٹین چلتے رہتا ہم چٹھوں کا دیان نہیں کرتے ہیں ایک بار سرکار نے پولیسی بنا دی ہم اس پر ہم لوگ دل سے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ اس شہر کو کیسے ہم لوگ صاف رکھیں تو صاف اکیلا صرف پریورتنگی کا کام نہیں ہے بینا پبلک کے صحیحوں کے ہم لوگ کریں نہیں سکتے ہیں ہم پبلک کو جاگروپ کرتے ہیں پبلک کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی میرے اس کے دوسر پرگم آنے والے سمیں میں آپ کہیں کہ نہیں رہو گئے پھر بولیں گے سب فیکٹی نہیں بن کر آتے ہیں فیکٹی یہاں آیا ہم کو بتایا ہم چل کے بن کر آئیں گے فیکٹی یہاں پہ نہیں کہاں سے آ رہا رات میں چوڑی چھپے آتا ہے ہماری ٹیم تھوڑی زی ہے ہم دن بر اس پر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں ہیں ہم نے اس مارکٹ میں کم سے کم کوئی بھی دکندار سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جس کو میں نے سمجھایا نہیں ہوں ہمارا کام گنگ دینا ہی نہیں ہے ہمارا کام ہے کانسل کرنا سمجھانا اس کے دوسر پرام بتانا اس کے بعد آدمی کو اکل آنے چاہیے سر کار کا ابھیان چلایا ہے آج کئی چیزوں میں نے شہن میں ابھیان چلایا ہے آج میں نے وہ پینلگن میں سٹارٹ کیا تھا پینلگن کے اندر پورا جو لوکل ان کا وہ ہے جو فلاورس والے ہیں ان پہ ابھیان چاہیے ٹھیلے والے تھے اس کے بعد پھر یہاں پہ آیا فیضل لٹی چوکے والے ان کے پاس تھا تو کئی جیسے چیتروں میں ہم نے انہوں نے ابھیان چلایا ہے اور ہمارا کام سے چلان کرنا مقصد نہیں چلان کرنا بہت چھوٹا کام ہے ہمیں سنگھانا ہے وہ کی بھائی میرے پورتنگ کا استعمال بلکل مت کرو اس سے یہ جھولا لے کے آؤ آپ اتنی مہینے سے میں مجھوری کرتا ہوں اور سرکار کو ہمارا کام ہے تو ابھی میں نے کافی ان کو بھی ان کو میں کانسل کرنا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ دوبارہ یہ کام نہ کریں گندہ کام ہے آج جھولا لے کے پہلے کیا تھا پولٹنگ تو اگلے تیس چالیس سال سے پہلے آئی اس کے پہلے پولٹنگ تھی نہیں ہر آدمی اپنے گھر سے جھولا لے کے آتا تھا سمان سبجی لے کے جاتا تھا وہ آج کھتم ہوگا یہ سب نباب بن چکے ہیں چلان ابھی موٹا موٹا بتاؤں کاریب 3 سے 4 سے چلان کر چکے ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو تنگ کروں کسی کو پریشان کروں میرا مقصد ہے کہ ان کو سمجھا جائے اور سمجھا سمجھا کہ میرا گھلہ فٹ چکا ہے اور 3 سال میں سہل میں میں تھک چکا ہوں تھک چکا ہوں لوگ مانتے نہیں آگے نہیں آرہے ہیں ہم بڑھ کے بیچ پہ فر والے مان گئے ہمارے بڑی خوشی ہوتی دیا پھر جیسے میں ہٹتا ہوں پھر سرو کر دیتے ہیں تو غلط ہے مطبع وہ آدمی کو ڈھننے کی ضرورتی نہیں ہے ہم اچھا کام کریں گے ہم اچھا رہیں گے بہت سودر گئے تھے پھر سرو ہو گئے ہمارے بعد چھوٹی سی ٹی میں شہر میں میرے کو عدکمر کا بھی کام کرنا میرے کو جل جمعوں میں میرے کو کام کرنا پوسر کے کام کرنا اس کے بعد دوسری کچھلے پہ کام کرنا نہ لے کام کرنا ہجار کام ہمارے بعد ہوتے ہیں روز ہمارے بعد جن سروائے میں شکایتیں آتی ہیں اس نے میرا دائم آگے کبجہ کر لیا کسی نے گائے بان لی کسی نے کچھ کر لیا تو پریورتندل کے پاس ہجار کام ہوتے ہیں دن بھر ہم کو کام کرتے رہتے ہیں پھر ہمارا جو ایک مقصد تھا جو آنے کا تھا کہ ہم ان کو سمجھا لے جائیں گے من یہ سمجھنے کو تیام نہیں ہے تو میرے کو بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم نے تمام چیزیں سمجھا ہی ان کو مر وہ تب ہی ہو سکتا ہے پوسیلی جب یہ ان کی بھاگی داری ہو ہم نے ان کو ٹھیلے والے ہمارے ہمارے دسمان تھوڑن ہے ہم نے تو آت تک ٹھیلے والے مطبعہ ایسا کون ٹھیلے والا شہر میں نہیں ہو سکتا ہے کہ کنرل ساہب انہوں ساہبی ٹیم میں کوئی ہم سے پانچ پیسے لیے ہو سبجی لیے ہو یہ لیا ہو وہ لیا ہو کسی کی ہمت نہیں ہے مطلب آپ امانداری سے کام کیا تھا دل سے تھا کہ چھلو موقع ملا سرکار نے کوئی موقع دیا سرکار نے تو ہم